السلام علیکم ڈیر سٹوینٹس تودے ہیار گئنگ ٹو ریڈ ڈی ڈی ڈراما پروگریس ڈسیس وان ایکٹ پلی جس کو سن جان گرین اوین نے لکھا جو کہ آئرش نوولیسٹ اور پلی رائٹ تھے ہمارے پاس لٹریچر میں فکشنل ورک ہوتا ہے نون فکشنل ورک ہوتا ہے نون فکشنل ورک میں جو فیکٹس پہ بیس کرتا ہے لائک ایسے بائیوگرافیز آٹو بائیوگرافیز وغیرہ مطلب یہ کوئی ایمیجنری ورک نہیں ہوتا بلکہ فیکٹس پہ بیس ہوتا ہے فکشن جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ایمیجنری ورک ہوتا ہے جیسے نوول ہو گیا پویٹری پلیز وغیرہ تو یہ بھی فکشنل ورک ہے پروگریس ہمارے پاس اچھا ایکٹ کیا ہوتا ہے ایکٹ جو ہے وہ ڈراما گریک سے شروع ہوا اور ہم پرانے لٹریچر میں بھی دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ سٹیج پہ ہونا ہوتا تھا ڈرامے کو تو یہ ڈیفرنٹ ایکٹس پہ مشتمل ہوتا تھا میجرلی ڈراما جو ہے وہ فائف ایکٹ پہ مشتمل ہوتا تھا ہر ایکٹ میں مختلف سین ہوتے تھے کوئی کوئی ایکٹ میں مطلب ایک سے دو بھی ہو سکتے تھے پانچ سین بھی ہو سکتے تھے سین جو ہوتا ہے وہ بریف سیچویشن ہوتی ہے تھوڑے سا ایکشنز ہوتے ہیں اور ڈائیلوگز ہوتے ہیں اس میں ایکٹ جو ہوتا ہے یہ لینٹی ہوتا ہے اور یہ اور ایسا ڈراما جو ون ایکٹ پلے ہو اس کا مطلب ہے ایک ہی ایکٹ میں مختلف سینز میں ہی ڈراما کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کا بیسیکلی ون ایکٹ پلے جو ہے اس میں یونٹی آف ٹائم یونٹی آف ٹیم یونٹی آف پلیس وغیرہ ہوتا ہے یعنی جگہ زیادہ چینج نہیں ہوتی کہ ایک سین جو ہے وہ امریکہ میں ہے دوسرا سین جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے تیسرا سین جو ہے وہ پاکستان میں ہے نہیں یونٹی آف پلیس ہوگی ایک ہی جگہ ہوگی جہاں پہ وہ سارے سینز وہ ہوں گے یونٹی آف ٹائم مینز بہت سارے سال وہاں پہ نہیں گزریں گے بلکہ اسی تھوڑے سے ٹائم میں ایک دن میں ہی ڈراما کو جو ہے انڈ ہو جائے گا یونٹی آف ایکشن ہوگی مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ایکشن جو ہے وہ ایک ہی چیز کے مطالق ہوگا ایک ہی تیم جو میجر ہوگا اسی کی گرد ریولف کرتا ہوگا ہم اگر سین پہ جاتے ہیں سینز ایکشنی یہاں سے آپ کو انٹرڈکشن کروا رہے ہیں پیش نمبر 205 پہ سیٹنگ بتا رہے ہیں آپ کو ڈراما کی سیٹنگ ڈراما کا پسمنظر ہوتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہ بھئی جو سین ہونا ہے وہ کہاں پہ ہو رہا ہے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے ڈرائنگ روم ہے کچن میں ہو رہا ہے تو جس چیز سے ریلیٹڈ ہوگا وہی سیٹنگ ہوگا تو ظاہر ہے سیٹنگ جو پراپر ہونی چاہیے جو سین ہے اسی کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پروگریس کی سیٹنگ بھی اسی ڈراما کے مطابق ہے یعنی ایک روم بتایا گیا ہے جو لیبارٹری ٹائپ ہے جس میں پروفیسر ہینری کوری جو کہ ایک بہت تلینٹیٹ سائنٹسٹ ہے اپنے انونشن میں مصروف ہے ڈراما یہ پروگریس یہ انٹی وار پلے ہے اس کا نام جو ہے ironically progress رکھا گیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ we consider that we are very developed people اور ہم بڑے طرح کی آفتہ ہیں اور ہم نے بوم ایجاد کی ہیں یعنی یہ real progress جو ہے وہ evolution of war ہے جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے atomic bombs جو ایجاد کیے ہیں یہی ہمارا progress ہے so basically progress is anti-war play ہے 1919 کے پس منظر میں لکھا گیا ہے جو کہ first world war کا ایرہ تھا اور جس میں first world war کی وجہ سے جتنی بھی destruction ہوئی تھی ان کو condemn کیا گیا بہت سارے writers نے اس پہ لکھا progress بھی اس میں سے ایک ہے جس کو سن جان گرین آوین نے لکھا جو کہ Irish novelist اور playwright تھے page number 205 میں ہم setting دیکھتے ہیں drama کی ہمیں drama کی setting بتائی جاتی ہے کہ professor Henry Quarry جو کہ کامیاب اور expert scientist ہے وہ اپنے room میں busy ہیں دیکھیں 1919 کا ہی وقت ہے تو without wasting our time let's start the play the scene of the play is laid in the study room of professor Henry Quarry in a remote village in the north of England on a spring day in the year 1919 تو پہلا سین کہاں پہ ہے professor Quarry کا tidy room ہے 1919 کا year ہے north of England میں ایک دور دراز کے گاؤں میں professor Henry Quarry کا جو کمرہ ہے وہ دکھایا جا رہا ہے the room is tidy enough with the tidiness of house dominated by a bachelor who is dominated by his work bachelor سے آپ کو بتایا گیا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہیں یعنی انہوں نے شادی بھی نہیں کی even اپنے کام میں اتنے مگن ہیں rather than by domestic comfort mean گھرے لو جو خوشی ہوتی ہے اور اس میں بیزی نہیں ہے بلکہ اپنے کام میں بیزی ہیں and on the large table near the center of the room there is a little scientific apparatus employed by professor Quarry in the experiment in which he is now engaged تو کمرے میں ایک بہت بڑا table ہے اور اس پر apparatus means سارے ٹول سارے جو آلات ہیں professor Quarry کے جو experiment میں چاہیئے اس کو جس میں وہ بیزی ہے engaged mean بیزی ہے وہ پڑے ہوئے ہیں on the wall of the room are a number of diagrams showing sections of a very large bomb there is a model of a big bomb on a stand underneath one of these diagrams there are sectional diagrams of aeroplane اب دیوار پہ کیا ہیں بہت سارے diagrams بنے ہوئے کس چیز کے بہت بڑے bomb کے aeroplane کے ظاہر ہے وہ سائنٹسٹ ہے تو اسی چیزوں کی diagrams اس نے اپنے کمرے میں لٹکا رکھی ہیں اور بہت بڑے stand پہ اور ایک stand پہ ایک بوم کا diagram یا model جو ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے and airship to be seen also fairly large models of aeroplane and airship پروفیسر ہنری کوری ایجت بہتوین 50 and 60 تو اس کی ایج کیا ہے 50 سے 60 کے بیچ میں ہے exact نہیں بتایا گیا is sitting at the center table watching a chemical process in a large retort retort شیشے کے بنے ہوئے بیکرز وغیرہ یا وہ پوٹس جس میں سائنٹسٹ کیمیکلز جو ہیں ان کو بوائل کرتے ہیں یا ان کو استعمال کرتے ہیں اس کی آنکھیں بلکل بیرانک ہیں and his mouth if it were not concealed by concealed means چھپی ہوئی ہوتی by a thickish beard would be seen to have cruel line about it تو اگر اس کا موہ داڑی سے چھپا نہ ہوتا تو اس پہ ایک cruel ظلم والی line نظر آتی آپ کو مین ان کا چہرہ سخت نظر آرہ ہوتا لیکن داڑی نے چھپا رکھا تھا تو وہ بڑے soft لگتے تھے دیکھنے میں لیکن کسی بھی عام ملنے والے کو وہ ایک ظالم نہیں دیکھتے تھے تو جب صرف غصے میں انسان لگتا تھا he is inclined to utter والفش نار if he is thwarted or hindered in any way عموما جب اسے کسی چیز سے روکا جاتا تھا یا اس کوئی کام میں کوئی رکاوٹ آجاتی تو وہ کیا کہتا ہے والفش نار والفش means بھیڑیو کی تار angry ایک آواز نکالتا غراتا تھا وہ thought when you are prevented to do something کسی چیز سے منع کیا جائے hindered means کوئی رکاوٹ ڈالی جائے آپ کے راستے میں لیکن سب سے زلم کی نشانی تھے وہ اس کا جو سائنٹیفک ورک تھا یہ بڑا ظلم کا تھا nothing is of greater importance to him than that a human being is of less consequence to him than the success of even a minor experiment less consequence consequence means natieجہ بھی ہوتا ہے یہاں پہ مطلب value انسان کی تو کوئی value ہی نہیں تھی اس کے minor سے minor جو experiment تھا اس کے آگے انسان کی تو کوئی ہی value نہیں تھی he regards the retort very closely mean بہت غور سے اس کا معاینہ کرتا ہے regards mean دیکھنا give attention to something muttering to himself as he does so muttering to himself means muttering means to say slowly something to yourself یعنی بڑھ بڑھ آنا sometimes his muttering are of satisfaction کبھی تو یہ بڑھ بڑھ آنا جو بڑا تسلی بخش ہوتا تھا sometimes of anxiety کبھی کوئی پریشانی لگتی تھی once of rage کبھی بہت زیادہ غصہ then that turns again to satisfaction جو واپس اتمنان میں change ہو جاتا تھا اب اس کے study room کے دروازے پہ knock mean دستک سنائی دیتی ہے but he doesn't hear it وہ اسے سنتا نہیں ہے it is repeated دوبارہ ہوتی ہے he leans forward to glance more closely to the retort اور وہ retort کو غور سے دیکھنے لگتا ہے glance mean to look and then with a shout of pleasure rises up اور پھر ایک خوشی والی چیخ کے ساتھ واپس سیدھا ہوتا ہے and contemplates it اور غور سے دیکھتا ہے the knock is heard for the third time تیسری بار بھی دروازے پہ دستک ہوتی ہے at last at last by heaven i have done it at last a very loud knock on the door he turns round in a puzzle fashion mean بہت زیادہ disturbed ہو کر پیچھے دیکھتا ہے a o come in come in the door opens and an elderly servant enters اب ان کی جو mad ہے hannah وہ character داخل ہوتی ہے hannah جو ہے professor kori کی وہ inter ہوتی ہے seven mrs melden yes yes hannah what is it mrs melden wants to know whether you will come downstairs to tea or have it up here professor kori ka جو kam rhea up stair first floor پہ ہے وہ even downstairs نہیں جاتا اپنے بہن کے پاس چائے پینے کے لیے اور اس کی بہن پوچھ رہی ہے کہ بھئی آپ آجائیں گے نیچے ہی یا اوپر ہی چائے پینے گے has she got back کیا وہ واپس آئی ہے yes sir she expected you to meet her at the station she waited a long time in the cold then got Marshall to drive her up Marshall driver آگر کا نام ہے اس نے بڑی دیر تک سردی میں انتظار کیا آپ کا لیکن جب آپ نہیں گئے تو وہ Marshall کے سردی سردی میرے سردی 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 آپ سردی سردی کو دوسری بندو کو بھلا پراؤڈ ہے اور اس کابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی بات کو سمجھ سکے رو پرحابس رو انتظار تک سردی میری سردی 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 تو آپ بات کو خراب کر دیں گی اور میں خود ہی اسے بتا دوں گا ہنہ وہ اتنی خوش نظر نہیں آرہی کیوں میں خوش ہوں تو اسے بھی خوش ہونا چاہیے ہنہ تو آج اس کے بیٹے کی انیورسری ہے آج ہی کے دن اس کا بیٹے جو ہے وہ وار میں قتل ہوا تھا قوری almost forgetting his grievance اپنی سسٹر کی جو غم ہے distress ہے اس کا غم sadness جو ہے اس کو بھلا بیٹھا ہے oh yes i had forgotten that of course one cannot keep on thinking about these things تو ایک بندہ جو اتنا مصروف اس کی طرف وہ چیزوں کے بارے میں کہاں سوچ سکتا ہے Hannah she does sir قوری لیکن وہ ہے sir ٹھیک قوری i'm sorry i didn't meet her at station but i had to attend to my experiment Hannah i wish she could dwell on Eddie's death it's not right for the living to think so much of the dead she is a woman of course and a mother a breed mother we must make a love that's all now if we tell her about my successful experiment how would that do to dwell on hang around stick around kis chis chis chip chip chana to wo her wakt eddie ke bar me hi s chip hana se kata hai or ye bat thik nahi hai do wo a bereaved mother means gham zada hai bahu zyada grief stricken hai sad hai thik now you can feel that how senseless he is کہ وہ جو ہے sister کا جو غم ہے اس کو ignore کر رہا ہے hana dubiously mean without dubiously شک کے ساتھ i don't suppose it would make her feel any worse than she is now kori کو فکر یہ ہے کہ اس حالت میں اپنی experiment بتاؤ گا کہ وہ کامیاب ہو گیا kori well tell her to come up here and have her tea with me see and i tell her about my experiment hana very good sir she turns to go وہ murti hai wapis jaane ke liye kori oh and hana tell her i'm very sorry i couldn't meet her at station that will break the ice a bit mean that will make her friendly a bit thoda sa then when she realizes how important my work is and how much depends on it she'll be alright she goes towards the door then she stops and turns towards him she really isn't happy sir her nerves aren't at all right her nerves aren't at all right you see she can't forget sir but the professor is back at his table intently regarding his experiment intently means he sees his experiment and he doesn't respect except for a grant he doesn't reply he doesn't reply he goes out the professor makes some calculation on paper and then sits back in his chair regarding them with delight means his manifestation of joy are interrupted by the entrance of his sister mrs melden aged about 43 تو اس کے خوشی جو ہے اس میں مداخلت کرتی ہے اس کی sister جو کمرے میں انٹر ہوتی ہے منفیسٹیشن جو اس کے خوشی کے آثار ہوتے ہیں وہ یکدم سے غائب ہوتے ہیں جب اس کی sister میسز ملڈن کمرے میں داخل ہوتی ہے اس نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ویڈو بھی ہے لیکن ویڈو ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی انیورسری حاج اس وجہ سے اس نے بلیک ڈریس پہنا ہے اچھا سنسٹیف وومن لگتی ہے اور بہت زیادہ سفر کیا اس نے اپنے پاس لائف کی جو یادیں ہیں اس سے بہت زیادہ اپسٹ ہو رہی ہے لیکن اس کی نروس سنسپلیٹیز کوئی زیادہ سٹرونگ خاتون ہے اور اس جیسے موکے کو برداشت کر رہی ہیں اور جتنی بھی سفرنگ ہے وہ اس کو برداشت کیے ہوئے ہیں اب وہ غم کیسے منا رہی ہے لیکن complaining form میں نہیں وی بیہی وی وی ہی ہی گم نہیں منا رہی صرف وہ ہی ہے جس کے پاس یہ غم ہے اور بہت زیادہ ہر وقت کمپلین نہیں کر رہی ہی اپنے غم کا اور when in the course of the play she speaks of اور اگر play میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے غم کے بارے میں کہیں اظہار بھی کرتی ہے تو بڑے پروکار طریقے سے کرتی ہے شکایت کر کے نہیں میسسس میلڈن ہنری کوری اہ سٹرننگ او مائی ڈیر شارلت شاید بچپن کا نام اس کا شارلت ہی تھا تو وہ شارلت کہیں بلاتا ہے میسس میلڈن سیٹنگ ہر سیل بائی فائر it doesn't matter ہنری ٹھیک ہے بلائی لیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں آئے تو only i thought you were coming میں صرف سوچ رہی تھی کہ آپ آئیں گے you said you would کیونکہ آپ نے کہا تھا and i waited a long time in the cold kori yes i am sorry about that but you see i was busy charlotte i succeeded at last i got just exactly what i wanted charlotte to میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا absolutely the thing جس طرح میں نے سوچا تھا this will bring fame and fortune to me یہ مجھے مالدار بھی بنائے fortune meaning میرے پاس پیسہ بھی آئے گا اور مجھے fame بھی ملے گا مجھے شہرات بھی ملے گی i shall be rich now میں مالدار ہو جاؤں but more than that i shall be famous لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ میں بڑا famous ہو جاؤں گا بڑا شہرات کام آؤں گا my name will live forever میرا نام ہمیشہ کے لئے باکی رہ جائے گا when i saw how well the experiment going i said to myself charlotte won't really expect me to meet her just when everything going up so right after a she is grown up woman and she knows the way home as well as i do so i didn't go i stayed here and did my work i know you would understand and it's a success charlotte the greatest and most wonderful success i have ever heard so اب تک میری جتنی بھی کامیابیاں تھی اس میں سب سے زیادہ جو کامیابی تھی وہ میرے لئے یہی تھی mrs melden oh yes kori dash well you don't seem very excited about it mrs melden of course i am glad it's a success henry whatever it is but you see you have never told me anything about it so professor kori چاہتے ہیں کہ وہ اپنا غم بلا کر اور سارا کچھ بھول کہ صرف میری خوشی میں وہ خوش ہوں وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے تو مجھے کبھی اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں جو بھی آپ نے چیز invent کی no that's true i have always believed in keeping secret to myself tell no one anything until you are obliged to that's my principle no one knows that i have been working at this except myself تو یہاں پہ professor kori کہتے ہیں کہ میں بڑا secret کو رکھنے والا ہوں اور میں اپنی secret کسی کو بھی نہیں بتاتا یہاں تک کہ mrs. melden ان کی sister ہیں بھی وہ انہیں بھی نہیں بتا رہا the secret of successful invention Charlotte is reticence mean restrain میں اس کو روکے رکھا but now i can tell you what it is لیکن اب میں آپ بتا سکتا ہوں کہ یہ کیا ہے the component parts are still my secret and will remain such until I can get a binding offer from some government binding offer وہ ملڈن is it government better یعنی آپ نے اتنی بڑی چیز اچاد کی ہے کہ government involved ہوگی اس میں kore i should think it is i shall offer it first to british government of course but if they won't pay my price i will offer it to somebody else تو سب سے پہلے میں اپنے ملک کی british گورنمن کو اس too many inventors have been let down by the british government but they will not let me down no no i can take care of myself بہت سارے لوگ کو بہت سارے جو دوسرے inventors نے ان کو انہیں disappoint کیا let down means نیچا دکھایا لیکن مجھے وہ ایسا نہیں دکھا سکتے when they hear what my invention is they jump at it یعنی میرا جو کام ہے سب سے بڑھ کے بڑا proud ہے وہ سمجھتا ہے کہ جمپ کرے گی اس کے لیے اور مجھ سے معاہدہ یا مجھ سے ضرور لے گی mrs. melden ون they of course they will though you are quite justified in feelings skeptical about them it was very hard to get them to use tanks in the war very hard those cavalry generals had to be forced to use them تو وہ mrs. melden سے کہتا ہے کہ اگر آپ اس بارے میں شکی ہو رہی ہیں تو آپ بالکل رائٹ ہیں اس لئے کہ اس سے پہلے جو 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 جنرل تھے آرمی کے انہوں نے ٹینکس کو استعمال کرنے سے روکا تھا جنگ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا جو گھوڑے سے بکت ہیں بڑا نیچے دیکھا جانے والا جو سمجھ جاتا تھا اس لئے وہ کہتا کہ ان کو وہ ہونا چاہیے تھا ان کو سولجر نہیں ہونا چاہے تھا اسی طرح سے جب تین ہیٹ متعارف ہوئی لوہے کی ٹوپیاں تا کہ فوجیو یا جو فوج والے ہیں انہوں نے objection کیا تھا اور اس کو استعمال نہیں کیا تھا but I'm sorry Charlotte I ought not to be talking about the war to you especially today sorry کہ میں آج کے دن آپ سے war کی بات نہ رید آگیا ہے رید ہار جو ہوتا ہے پولو کھا ایک کہ سکتے ہیں بوکے ٹائپ ہوتا ہے اکثر مزار وغیرہ پہ رکھنے کے لیے سرکل ٹائپ رکھا جاتا ہے تو ہنہ اسے بولتی ہے کیا میں آپ کے لیے وہ یہاں پہ لے آؤ آؤ فیچ می تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزو کیلئے عورتے کتنا ہنگاما مچاتی ہیں بڑی بڑی چیزو کے لیے چھوٹی چھوٹی اور دوسری چیزیں جو ان کو توڑ دیتی ہیں کوئی چیز صحیح طریقے سکتی کوئی توجہ نہیں دے سکتی کوئی capacity mean کوئی they have no tolerance no strength impersonal devotion جو ہے کسی چیز کی طرف مکمل توجہ دیووشن سے کر ہی نہیں سکتی دیووشن means to dedicate yourself to something کسی چیز کو بیپناہ توجہ سے کر ہی نہیں سکتی سکتی اسی لیے خاتون کوئی آرٹس یا بہت بڑی سائنٹس نہیں بن سکی because they will not forsake everything and follow forsake means to leave تو وہ ایسا نہیں کر سکتی کہ ساری چیزیں چھوڑ دیں جیسے پروفیسر کوری نے خود کیا ہے سارے فیملی میٹرز کو چھوڑ کے وہ اکیلا تنہا اپنے کام پہ فوکس کر رہا ہے مطلب کچھ بھی اور تو یہ ساری چیزیں فالو کرنی چاہئے Hannah returns getting a bunch of flowers to which a label is attached Hannah what is that Mrs. Melden taking the flower from Hannah I ordered it from Gag to put on the war memorial it's for Eddie تو Eddie کے لیے گل چاہتی ہوں کیا آپ آئیں کے نیچے I like to of course but I really must finish up these things مجھ اپنا کام ختم کرنا ہے Mrs. Melden very well Henry to Hannah Thank you Hannah I'll keep the flowers here تو وہ flowers کو یہ رکھنا چاہتی ہے Mrs. Melden to her brother they are very beautiful aren't they Henry Oh yes quite nice nature کی beauty کو enjoy کرنے کا کوئی aesthetic sense نہیں ہے he is quite dry man اور بہت زیادہ خوشک ہے اس کی کوئی sentiments emotions feelings ہی نہیں Melden will you have some more tea Henry اب شاید وہ بات کٹنا چاہ رہی ہے جان بوجھ کے کیا آپ اور چاہے لیں گے Kauri ویگ Oh then definitely yes half a cup half مجھے دے دیں he hands the cup to her and she fills it and returns to him while the following speeches are uttered Kauri I was saying this invention of mine will revolutionize warfare تو جنگ کی دنیا میں یہ میری انقلاب لے آئے گی revolutionize mean انقلاب برپا کرے گی mrs. Melden will it abolish warfare اب mrs. Melden جو already to end something kauri abolish war my dear Charlotte do not be childish اب بچے نہ بن mrs. Melden I am very interested in that subject it seems to me more important than anything else in the world Henry کیونکہ اس کا بیٹا جنگ میں مارا جا چکا ہے وہ سمجھ دے کہ اس سے زیادہ important topic اس کے لئے اور کوئی نہیں ہے you slaughterers ہوتے ہیں جسے کوئی جانور کو زبا کرتے ہیں mrs. Melden کہتی کہ جنگ بھی ایسی چیز کا نام ہے جس میں بڑے systematic طریقے سے boys کو زبا کیا جاتا ہے look at me I had a husband a son when a war began I had neither when it was over I'm most lonely woman crue alone war سب to him sentimental harping on one string harping on one string means ایک topic کو لے کے وہ بار 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 بول رہی ہیں I know of course that the war hit you very badly what with Eddie being killed and Tom taking his death so badly so mrs. Melden clarifies her point of you that Tom died of a broken heart جس کے husband تھے وہ Eddie کے مرنے کے بعد heart broken ہو گئے تھے اس لئے وہ ان کی death ہوئی تھی Henry that may sound sentimental and unscientific to you but it's true آپ کو یہ بڑا غیر جذباتی لگے گا اور unscientific لگے گا لیکن یہی سچ ہے I sometimes wonder why I was not granted the mercy of death why I should be compelled to live on alone اب میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو death کی رحمت ہے یہ مجھے کیوں نہیں دی گئی کیوں میں اکیلے زندہ رہنے پہ مجبور ہوں compelled means مجبور ہو to force someone sentimental جذباتی something very emotional kori oh come come Charlotte no no not alone you are happy enough with me aren't you your only brother تو آپ میرے ساتھ خوش ہے نا آپ کا ایک ہی اچھے نعمل بدل نہیں ہے میرے بیٹے کے kori well no i suppose not but still there is no need for despair اتنا زیادہ مایوس ہونے کی hopeless ہونے کی despair ہونے کی ضرورت نہیں ہے let me tell you about my invention ابھی مجھے بتانے دیں آپ کو اپنی invention کے بارے میں تو mrs melden will you have some more still insist on telling her about his invention تو kori کہتا ہے no thanks now charlotte when i say that war ought to be revolutionized i mean that it ought to be made more expeditious تو اگر میں جنگ کے بارے میں بول رہا ہوں کہ اس کو انقلاب تبدیل آئے گی تو اس کا مطب ہے کہ وہ اور زیادہ thrilling ہو جائے گی expeditious mean مہم کو کہتے ہیں یہاں پہ more thrilling ہو جائے گی so the war we have just had lasted for a ridiculous period five years or nearly five years perfectly preposterous it ought not have lasted more than five weeks تو ابھی جنگ ہم نے گزاری جو پان سال تک رہی mean first world war کی بات رہا ہے تو ہم نے اتنا time ویسے ہی ضائع کیا اس کو just five week میں ختم ہو جانا چاہیے تھا preposterous means utterly useless بالکل بیکار mrs melden have you invented means of restricting the duration of force کیا آپ نے کوئی ایسے چیز چاہت کیا جو جنگ کا دورانیہ ہے اس کو کم کرے گی so hard that the other side immediately succumbs to it کہ وہ اتنا زبردست attack کریں تاکہ دوسری طرف والا immediately mean foreign he succumbs to it اس کے آگے جگ جائے mean ہار مان لے mrs melden i see kore that means that the weapons of war must be made immeasurably more horrible devastating than they now are اس کا مطلب ہے کہ جنگی ہتھیار immeasurably بے پناہ بہت زیادہ horrible بہت زیادہ خطرناک اور devastating تباہ کن ہونے چاہیے then they now are ابھی کہ ہیں اس سے بہت زیادہ horrible اور خطرناک ہونے چاہیے mrs melden more horrible is that possible یہ possible ہے کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں yes oh yes was 19 henry and he was killed in a fight of which he knew very little میرا بیٹا جس جنگ میں مرا اس جنگ کے بارے میں میرے بیٹے کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا وہ 19 سال کا تھا that seems to me horrible thing اس سے بھی زیادہ کوئی خوفناک اور چیز ہو سکتی ہے Oh mother feelings of but look at the matter from a broad point of view put your own feeling aside اپنی جذبات کو ایک سایٹ پہ رکھتے ہوئے آپ ہمیشہ motherly feeling لے کے بیٹھ جاتی ہیں تو zara کھلے mind سے سوچیے mrs melded I can do that henry the whole world for me come down to this one thing that my son a boy new from school was taken away from me میرا وہ بیٹھا جو ابھی school ختم کیا تھا مجھے لے گئے اس کو جیسے ہی اس کی زندگی شروع کرنے کا ٹائم آیا اور اسے مار دیا گیا I'm not a clever woman henry I can only feel things as they touch me جیسے مجھے feel ہوتے ہیں میں ویسے ہی کہتی ہوں and mind and I expected so much from him میری اسے بہت ساری توقات تھی and he has gone and there is nothing 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 کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس kori being very gentle with her yes I know Charlotte but you really ought not to dwell too much on your sorrow to dwell mean پہل پیشے پہ کچھ در چکا ہے mean آپ بہت زیادہ کھلے mind سے سوچ نہ شاہی imagine yourself a states man جیسے ایک leader ہوتا ہے mrs. melden if eddy had been a states man he would not have gone to the war he would have compelled some other person to go میرا eddy اگر states man ہوتا تو وہ بھی اگر leader ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کو مجبور نہ کیا جاتا جنگ میں بھیجنے کے لئے بلکہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دی تا kore oh no don't be bitter don't be bitter mrs. melden my dear henry i am beyond being bitter you know i have never really known how eddy die mجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں تھا que eddy ki death کی i found out today i wish you wouldn't think so much about it i must think about it i can't help thinking about it i met a young man in town today who had been in the same battalion as eddy and he told me about it eddy ka dost مجھے آج ملا جو اس ی لڑکا it slipped out before he realized that i hadn't known before اور اس کے مو سے نکلیا slipped out وہ سمجھ رہا تھا جسے مجھے پتا ہو پہلے سے لیکن اسے یہ نہیں کو سمبھالتے ہوئے کمانڈر آفیسر نے مجھے لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا ایڈی جو ہے وہ جنگ میں مر گیا ہے اور اسے لائن کے قریب جو بارڈر کی لائن ہے وہ دفنا دیا گیا ہے کوری yes i remember mrs melder that comforted me very much اس خط نے مجھے بڑا relief دیا بڑا مجھے سکون ملا it made thing easier to think that he wasn't mutilated mutilated means destroyed utterly مکمل طور پہ تباہ جانا that even when he was killed he was still my dear and beautiful boy a soldier buried by soldiers in a soldier's grave but he wasn't buried Henry میں سوچ تھی کہ ایک خوبصورت dead body تھی مرنے کے بعد اور soldiers نے اس کو دفنایا ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا korey wasn't buried no there was nothing to bury مطلب وہ shell جو اس کو لگا تھا تو اس سے پتہ ہی نہیں چلا اس کی بڑی کے پیسز کبھی پتہ نہیں چلا وہ ایسے مر گیا تھا تو یعنی کمانڈر آفیسر نے اسے غلط اطلاع دی اس کو تسلی دینے کے لیے یعنی اس کی موت کتنے برہم طریقے سے ہوئی کتنے indecent طریقے سے ہوئی تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ جنگ کے بارے میں بڑے کھلے انداز سے سوچ خندق جک ہوتے ہیں زمین کے اندر تو ایڈی کے گروپ میں شریک جو اور سولجر تھے ان کے قریب شیل آیا اور پھر انہوں نے اس کو کمپلیٹلی تباہ کر دیا تھا اور ان میں سے کوئی بھی نہ بچا تو اب وہ اتنی جذباتی ہو جاتی ہے مکمل خاموشی ہو جاتی ہے اور مزید وہ بول نہیں پاتی پروفیسر کوری واپس چلا جاتا ہے اپنے ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے تجربات کے آلات کو دیکھتا ہے اب کوری کو غصات ہے اس لڑکے نے جو آپ کو بتایا ایڈی کے بارے میں اسے آپ کو بتانا یہ نہیں جائے تھا اور میں اپنی انوینشن کے بارے میں بہتر ہے بات نہ کروں کیونکہ آپ بہت upset ہیں موسیس موسیس ملڈل موسیس ملڈل موسیس ملڈل وہ شاید کوری نے کوئی ایسی چیز انوینٹ کی ہے جس سوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی کوری سوڑی راون تو ہر ریلی شارلیٹ اب دیکھیں اس کی غلط فہمی ہے وہ کہتے کہ یہ ہیومن کو بڑا فائدہ دے گا جو میری انوینشن ہے مطلب میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا میں نہیں سمجھتا کہ وارس کبھی ختم ہو سکتے ہیں تو یہ پروفیسر کوری کی پریکٹیکل اپروچ بتاتا ہے ہاں وارس ختم نہیں ہو سکتے مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ باوم بنا کر اس کو مزید ہاریبل بنایا جائے ٹھیک ہے نو وی آر آل ٹوگیتر ٹو پگنیشیس پگنیشیس مین سکوارل سم گیرول ہم بہت زارے جھگڑالو ہو چکے ہیں بھی ہیومن بینگ سو اونلی تینگ دو دن is to میک وار سو ہاریبل that no nation will engage in one unless absolutely driven to it اچھا تو اس کا حل یہ ہے پروفیسر کوری کے نظیق کہ اس کو اتنا خوفناک بنایا جائے کہ کوئی قوم اس کے نزدیک بھی نہ جائے یہاں تک وہ بہت زیادہ مجبور نہ ہو جائے تو اس کا یہی نتیجے پہ وہ پہنچا ہے اور وہ اس کو مزید ہاریبل بنانے جا رہا ہے تو میری جو انونشن ہے وہ وار کو اتنی جلدی ختم کر دے گی کہ جیسے وہ شروع ہو گیا اور بس فورا سے پھر یہ ختم کر دے گا مجبور 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 اور گو سو مجبور دگ دم ختم کر دے گی میسیس میلڈن تھاؤزن کوری یس میسیس میلڈن obliterate them just like ایڈی ایڈی کی طرح بلکل ختم ہو جائیں گے کوری oh my dear Charlotte you really must not be so morbid morbid mean not normal unhealthy thinking they are mentally sick تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے نہیں ہونا چاہیے we have got to deal with the world of facts ہم حقیقت کی دنیا میں رہتے ہیں and if this country is going to maintain her position in world she will have to use every device she can employ to keep her there I consider that I am performing highly patriotic act اچھا وہ کہتا ہے کہ میں بڑا محبی وطن ہوں جب وہ محبی وطن نہیں ہے بیسکلی میسیس میلڈن آتی ہے تو شروع میں جب وہ گفتگو کرتا ہے اس کے ساتھ تو شروع میں ہی وہ بتاتا ہے کہ یہ بام جو ہے مجھے نام دے گا مجھے شہرت دے گا مجھے پیسہ دے گا اس کا مطلب ہے وہ اپنے country کے لئے ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے بٹ شو کر رہا ہے کہ وہ بہت محبی وطن ہے وطن سے محبت کرنے والا ہے patriot means وطن سے محبت کرنے والا so in offering this discovery to my country now listen by میں کوئی common سا عام سا بوم نہیں بنانے جارہ جیسے جرمن جیسے first world war میں actually انگلین اور ان کے اتحادی اور جرمن کے مابین سخت جنگ ہوئی تھی تو یہی وہ کہہ رہا ہے جیسے first world war میں جرمن نے جو بوم یوز کیا اس طرح کا عام کوئی بوم میں نہیں بناوں گا بلکہ کہ میں بہت huge اور big بوم بناوں گا full of corrosive gases corrosive اتنی poisonous gases ہوں گی جس سے body melt ہو جائے گی یا وہ کھا لے گا human body کو which will be dropped from a powerful aeroplane اور air ship تو خود اس کو پلانٹ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ کسی بھی powerful aeroplane اور air ship سے گرائے جائے گا that has not been settled yet but it's not really my job now then the next war breaks out تو اس کا guess ہیے ہوتا ہے کہ ابھی دوسری بھی جنگ ہونے والی ہے mrs melden the next war اور yes i should say we would have another in 20 or 30 years تو شاید 20 or 30 years میں دوسری بھی جنگ ہو wouldn't you not more than so i can't read the word it's miss sprint sorry for that anyhow well when it comes our ultimate will consist of a number of airships or aeroplanes dropping these big bombs on the country with which we are at war ultimatum is the last warning that we will give that country a last warning that we are going to drop these bombs on you or just the way the Japanese declared war on the Russians by blowing their ships to pieces only ours will be much more effective than that the Japs only sank a few ships we will utterly obliterate Japs means Japanese only we will utterly means completely obliterate destroy whole cities بلکل پوری cities تباہ کر دیں گے perhaps a whole nation بلکہ پوری قوم کو Mrs. Meldon yes Kauri when this bomb falls the explosion will devastate a wide tract of the district in which it falls جس بھی district میں گرے گا بڑا wide area جو ہے بڑا وسی area جو اس کو تباہ کرے گا and جو بھی سانس اندر لے جائے گا انہیل جو بھی سانس لے جائے گا they won't know that they have inhaled it اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے inhale کی until they see their bodies rotting اور پھر وہ دیکھیں گے کہ ان کی bodies جو ہیں وہ خود بخود ہی melt ہونا شروع ہو گئی ہیں and nothing will save them then اور پھر ان کو کو کوئی بچا نہیں پائے گا with a single bomb we could wipe out the population of city as big as manchester single bomb charlotte تو manchester جتنا big city جو ہے وہ اس سے تباہ ہو سکتا ہے mrs melden but that would mean everybody men and women and children لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ men women children سارے اس طرح سے ہوں گے خوری oh yes after all nowadays there is no logical distinction between a civilian and a soldier تو kawri اسے بتاتے کہ آج کل جنگ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم soldier کو مار رہے ہیں یا common people کو مار رہے ہیں آج کل جو دشمن country ہے وہ بس دشمن ہے اس کے عام بندوں کو بھی آپ نے مار نا ہے اور soldiers کو بھی مار نا ہے what is the difference between the girl who makes munitions and the man who uses them in the trenches munitions mean armory weapons جو ہوتے ہیں جو soldiers use کرتے ہیں تو اس گئل میں اور جو اس کو بناتی ہے اور وہ لوگ وہ soldiers جو ان کو use کرتے ہیں ان میں کیا فرق ہے you know Charlotte it's terrific thought to think wipe out a whole city mean یہ بڑی terrific چیز ہے بہت unbelievable کہ میں نے کوئی ایسا فامولہ اجاد کیا کہ ایک سٹی سے گرائے گا اور وہ پورا سٹی تباہ ہو جائے گا اور میں ہی دنیا میں ایک سنگل آدمی ہوں جو جانتا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے mrs melden aren't there men like you in other countries using their brains for the same purpose کیا اور countries میں اس طرح کے بندے نہیں ہیں آپ کی طرح کیا وہ اپنا دماغ نہیں use کریں گے کوئی بھی اتنا پارفل نہیں اجازت کر سکتا جیسے میں نے کیا if I had made this discovery in 1914 کے شروع ہونے سے پہلے اور کوئی جرمن ابھی تک باقی نہ رہتا اور وہ ابھی تک نا پید ہو چکے تو یہ بلکل ختم ہو چکے ہوتے ایکس مینز بلکل ختم ہو جانا اچھا ہو سکتے کہ ہمارا enemy وہ بھی اسی طرح کی discovery کرے اور ہم پہ یوز کرے we تو ان کے بام گرانے سے پہلے ہی ہم اپنا بام گرانے اور پھر ہمارا کام جو ہو جائے گا mrs melden i suppose it was someone like you who intent the kind of shell that destroy eddy that obliterate him mrs melden اسے کہتی کہ شاید آپ ہی کتھ رکعہ کوئی بندہ ہوگا جس نے وہ shell بنایا جس سے eddy جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا kari rising and petting her on shoulder now now don't go back to that subject Charlotte come over here by the fire and try to take a more cheerful view of life cheerful means happy view of life یعنی زندگی کو خوشکن نظر سے دیکھیں ادھر آئیں میرے ساتھ fire کے قریب میرے ساتھ آگ کے قریب بیٹ ہے missis melden cheerful view my dear henry i sometimes wonder whether in spite of your cleverness you aren't really the stupidest man on earth اچھا آپ خود کو بہت زیادہ smart سمجھتے ہیں آپ بہت زیادہ smart ہیں اور بہت زیادہ intelligent ہیں لیکن میں آپ کو بہت زیادہ احمق سمجھتی ہوں کیونکہ آپ مجھے اس غم کے ساتھ بھی مجھے کہتے ہیں کہ میں زندگی کو خوشی کے انداز سے دیکھوں کو ری او کام نہیں یہ میرے لئے بہت عجیب سی لگتا ہے کہ میں آپ کی سی سی ہوں آپ جسے ذہین بندے کی بلکل ایک معمولی عورت ہوں میں یعنی میرا جو بیٹا جو اڑ چکا ہے کمپلیٹلی تباہ ہو چکا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے باوجود زندگی کو خوشکن نظر سے دیکھوں تو مجھے آپ بلکل بیوکوف نظر آتے ہیں ہنری جس دل ان امیجنیٹی من ان unemotional bloodles fool down when you asked me to rejoic to become happy rejoice mean happy because you have invented a bomb that will destroy a whole city in a few minutes i think you are mad wickedly horribly mad gootti my dear charlotte mrs melden one henry i want you to try and realize my point of view the point of you of any ordinary woman without any pretensions سی عورت ہوں آپ میری بات سنیں think of Eddie as I think of him ذرا Eddie کے مطلق اسی طرح سوچے جیسے میں سوچتی ہوں pretensions mean خود کو بہت بڑا کہنا یا کوئی بہت بڑائی کا دعوی کرنا Kauri this isn't good for you یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں Mrs. Melden Oh yes it is I go back now to the very beginning and I think of Tom and me very young and foolish I suppose but very happy too Henry and our queer pleasure and fright when we knew that Eddie was coming and I think too of myself sometimes at night awake with Tom lying asleep beside me Tom جو یہاں پہ ہے یہ Mrs. Melden کے شوہر کا نام ہے پورا نام Tom Melden تھا اسی لئے ہم اس کو Mrs. Melden کہتے ہیں and how I thought about the little child I was going to bear him and how I loved it and loved him and love him for being his father and how sure I was that it would be a boy I was frightened too ٹھیک ہے اب وہ اپنے بچے یعنی ایڈی کے متعلق اس کے بچپن کے متعلق جتنی بھی اس کی فیلنگز ہیں وہ بیان کر رہی ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو مجھے کبھی خوشی ہوتی تھی اس کو دیکھ کے کبھی مجھے ڈر لگنے لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے میں مر نہ جاؤں یہ بغیر ماں کے رہے گا بغیرہ بغیرہ اور Tom کو بھی میں اسی لئے چاہتی تھی because I thought I might die and never know my son who would grow up have no knowledge of me میری موت کے بعد میرے بچے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میری ماں کون تھی and then he was born such a dear little clutching child clutching means جو گریف میں لیتا ہے آپ کو so terribly dependent on me میرے ساتھ ہر وقت چپکا رہتا تھا اور مجھ پہ dependent مجھ پہ بہت زیادہ انحصار کرتا تھا Tom was very pleased and proud Tom بھی بہت خوش تھے بہت ایڈی کی پیدائش پہ بڑا فخر محسوس کرتا تھے but never so pleased and proud as I was لیکن مجھ سے زیادہ نہیں we both watched him grow you know how handsome he was آپ کو پتہ ہے وہ کتنا handsome تھا yes he was a good looking lad lad mean boy mrs melden and we made plans for him he was to be great and liked people did like him and people did like him even you liked him henry didn't you koree yes I liked him he was an attractive boy but don't you think mrs melden and then he was ill you remember how we all thought that he would die and tom poor tom who never could express himself very aptly mean بہت اچھے طریقے سے appropriately went about as if he were stunned mean he was shocked I can't tell you what I thought then میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میں نے کیا سوچا henry I just can't tell you but oh I prayed for him henry prayed for him so prayed for him so that my whole mind was a prayer اتنی دعائیں کی میں نے کہ میرا پورا دماغ وہ بلکل دعا بن گیا تھا well he got better ہاں وہ اچھا ہوا and seemed to grow stronger اور پھر مضبوط ہوتا گیا and at school he did very well اور سکول میں بھی اچھا طالب الام رہا I can see now the first time he played in a cricket match very pleased with his blazer and how excited he was when he came to tell me that he had made 10 runs جب اس نے cricket match میں 10 runs بنایا تھے 10 runs he made my little son in his first cricket match all the other boys of his age were very respectful to him and I was so glad when he let me walk about with him just as if he hadn't had a triumph triumph mean victory and Tom was frightfully pleased too and gave him a sovereign sovereign means کوئی reward کوئی انام her tears overcome her اب اس کے آنسو باقاعدہ بہنے لگتے ہیں کیونکہ وہ بازی میں بہت deep چلی جاتی ہے اور بڑا منوٹلی بیان کرتی ہے بہت ڈیٹیل سے اپنی ماضی کو اپنے پاسٹ کو بیان کرتی ہے ایڈی کے بارے میں بولتی ہے she raises her hand to her lips in a gesture of grief اور خود کو اپنا رونا دبانے کے لیے اپنے ہاتھ کو دباتی ہے اپنے lips کو this is distressing you my dear don't talk about it anymore وہ again اپنی سسٹر سے کہتا ہے کہ آپ distressed ہو رہے ہیں بہت sad ہو رہے ہیں don't talk about it he hadn't been at x for long when the war began and then he went off and enlisted we didn't know whether to be proud of him or to angry with him but chiefly we were proud i loved him in his clumsy uniform and his great rough boots just as much as i loved him later on on office's uniform تو شروع میں جو اپنا uniform وہ پہنتا تھا وہ clumsy لگتا تھا میں بے ڈھنگے طریقے سے پہنتا تھا تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا لیکن بعد میں جب office's کا uniform اس نے پہنا تب بھی مجھے بہت اچھا لگا اور جب اس نے آرمی کے لیے جوائن کیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم اس پہ خفا ہوں یا غصے ہوں اس پہ لیکن majorly پھر ہم نے اس پہ فخر ہی محسوس کیا کیونکہ اس نے اچھا کام کیا تھا and when he went off to France tried to be worthy of my son and not to cry اچھا وہ جب France بھی جا رہا تھا تو میں روئی نہیں it frightfully hard to smile Henry but I did smile اس وقت مسکرانا جائے بہت مشکل تھا میری لیکن میں مسکرائی I felt that was what Eddie would wish me to do ڈیکھے Eddie بھی یہ جاتا تھا not to shame him before the other people and so I smiled and made a little silly joke about the fear of the Germans when they heard of his arrival but I was in terror but I was in and all the time that he was away I was in terror the sight of the telegraph a messenger made my heart sink جب بھی کوئی telegraph آتا sink means drown and then he came home on his first leave and my little son wasn't my little son anymore but a strangely grown man then when he leaves came home he was a big man he was young to look but full of extraordinary knowledge I felt shy with him he had seen so much and knew so much so I feel shame and then I felt prouder of him than ever before because he was a man and I could depend upon him we were very happy during that leave Henry so happy that I hardly had time to be miserable because it would so soon be over and when he went back although I cried a little when he wasn't looking so I didn't mind so much as I thought I should because I persuaded myself to believe that he wouldn't be killed when he had his second leave and was a captain I was sure that he would come home to me quite safe جب second time اس کو چھٹیاں ملی اور وہ captain بن گیا تو نے سوچا کہ وہ home بہت safely آ جائے گا Even Tom who had always felt we should lose him began to believe that he would come home again but he didn't لیکن second time جب leave Sumi تو آیا نہیں immediately when he got back to France he had to go into the line and eight days later he was killed just obliterated as you say by men who had never seen him who didn't even know that they would kill him and all my years of love and hope and desire and pain gone I had nursed him and cared for him and taught him little lesson and been proud of him and then in a moment my beautiful son was obliterated Henry there is a slight pause while she recovers herself you see don't you Henry that I can take a broad view of that I can only see my son's body mutilated and destroyed that's all I can only see my son's body that's all that's all all I quite see your point of you Charlotte it is hard I admit that but we have to keep our feelings under control and after all there is the consolation that Eddie did his duty to his country we need consolation means we should be satisfied that Eddie has his first I dare say he accounted for a good many Germans and that doesn't comfort me I can't get any pleasure out of that thought that some poor German woman is suffering just as I am suffering and you with all your cleverness can only destroy it that's why I think your cleverness can only destroy it you are a fool Henry well of course Charlotte with your views I can hardly expect you to appreciate my work but I fancy that my countrymen if they have any sense will know how to value me will make my name known to the most ignorant men in the country people will talk about the quarry bomb just as they used to talk about the mills bomb during the war I shall have to ask for a large lump sum payment of the invention lump sum means as a whole not an installment kisto me nai balkai mein ek dump pura ka ma mousa who guarnament se lunga and this bomb will give me name ignorant man and an unparse 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 my name and mills got bomb for a first world war so it will to ask for large lump sum in payment of the invention because a royalty wouldn't pay me at all mills got a royalty on each of his bomb but then they were small and hundred of thousand of them were used lump sum amount amount as whole lena installment me na lena now kori کہتا que mills کے bomb ki tarah me bade chrachah ہوگی لوگ میرے بارے بارے باتیں کریں گے اور چونکہ یہ بہت مفید ایجاد ہے میری تو اس لئے میں اس کے لئے بہت lump sum amount یعنی اگر آپ کس تو میں کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ پیسے آپ سے لگ جاتے ہیں تو kori has in his mind that ساتھ میں لوں گا so my bomb will be big and one of them will suffice for a city suffice mean کافی hona enough for a city تو ایک ہی باوم ایک بڑے city کے لئے کافی ہوگا yes i have to ask for a large lump sum now that they are spending several million pounds on a battleship that is generally believed to be useless ابھی جو جنگ پہ وہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں تو میرے نزدیک وہ بیکار ہے i am entitled to ask for a very large sum of my bomb which will certainly decide the war میرا بام جو ہے وہ ایک ہی بام سے war کی decision یعنی کون جیتا کون ہارا اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس لئے میں اپنے بام کے لئے بہت زیادہ پیسو کی ڈیمانڈ کروں گا میں ہران ہوتا ہوں کہ کتنے پیسے مانگنے چاہیے شارلٹ تو اپنی سسٹر سے پوچھتے کہ شارلٹ آپ مجھے بتائیں بھائی میں کتنے پیسے مانگو جتنی اس کی قیمت ہے اتنے تو مجھے دیں گے نہیں یہ بات تو یقینی ہے یعنی ملین کا ایک چھتائی حصہ 250,000 شاید وہ مجھے پی کریں شارلٹ اگر آپ میری جگہ ہوتی تو آپ کتنے ڈیمانڈ کرتی تو اب یہ بڑے مزے سے پلاو بنا رہا ہے کہ کتنے پیسے ڈیمانڈ کرے بڑا سنتیمنٹل جواب دیتی ہیں وہ کہتے کہ میں اپنے بیٹے کو مانگتی کوری now Charlotte not again please not again we must think of the future not of the past I don't want to ask for too much because I shan't get it and I don't want to ask for too little میں بہت توڑے پیسے بھی مانگنا نہیں چاہتا اور بہت زیادہ بھی کہوں تو وہ مجھے ملنے والے نہیں ہیں I will probably get that anyhow کچھ نہ کچھ لیکن آخر کار مجھے مل ہی جائیں گے what do you think Charlotte do you think it would be better to let them name a price mean let me ask how much they will pay name a price means پیسو کے علاوہ انہیں مجھے خطاب بھی دینا چاہیے ٹائٹل ٹھیک ہے جیسے عزت کے لیے لوگ دیتے ہیں سر سید احمد خان تو سر ان کا خطاب تھا شائر مشرق علامہ اقبال کا تھا تو اسی طرح وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی ٹائٹل بھی دینا چاہیے سپوز ای سی ای پیر ای پیر ای پیر ای رنگ کی رنگ جیسے وائس رائے ہو گیا کاؤنٹ ہو گیا یہ سارے ان کے پیر رنگ ہیں نوبلیٹی کی تو وہ سمجھتے کہ مجھے نوبلیٹی کا بھی کوئی رنگ ملنا چاہیے مرس ملدن why not سے 30 پیس سلور 30 پیس سلور 30 پیس سلور means bribery ریشویت کی رکم جو ہوتی ہے so mrs ملدن consider that her brother is traitor because this 30 پیس سلور جو حضرت ایسا کو جو ان کا ایک حواری تھا جو اس کا نام تھا اور اس نے بتray کیا تھا دھوکہ دیا تھا ان کو اور ایک traitor تھا غدار تھا so mrs ملدن also considers her brother as a traitor and that's why she says that you should be paid 30 piece of silver مطلب آپ غدار ہیں آپ کو 30 piece of silver کہنا چاہیئے ان پیسوں کو کو قوری thoroughly angry really Charlotte you are insufferable you are unbearable untolerable نا put up faith mean I bear you a lot I tolerated you a lot I have been hurt because you are very but there are limits to endurance you know you haven't congratulated me even perfunctorily mean you have made yourself and me thoroughly miserable by this this morning over what can't be helped moaning means sad talks you have even made hannah miserable my dear Charlotte I'm talking to you now for your good you really ought not to let dwell on things in the way you do dwell on things mean you shouldn't think about like this it isn't good for you and it's very unpleasant for me and for others who associated with you your boy was killed so were other people boys but we can spend the rest of our lives in lamentation lamentation means in sad talking I have my work to do which will make the bodies of men and women and little children rot if doesn't blow them to pieces the fortune of war my dear Charlotte would will destroy life Henry I beg of you to destroy it Corrie rubbish woman rubbish Fuzul Khatun Mrs. Melden then I will destroy it for you she goes to the table where the retorts are and turns the table over so that the retorts are smashed down all the shish which beakers they will do go to the are you doing Mrs. Melden I am destroying your fall invention mean I am destroying your bad invention Corrie laughing harshly that one destroyed I got it all in my head All that you have done Charlotte is make a mess of my floor damn silly I call it He stoops down and begin to clean up the mess it's all in your head of course it is anybody but a fool of women would have realized that making a confounded mess like this confounded means annoying mess mess you done before a woman understands that it's all in your head yes yes don't keep on repeating yourself but come and help to clear up this mess you have made ab jo gand you have made this mess you have made mrs. melden henry won't you do what I ask for you don't be a fool looking round give me that cloth over there so that I can mop up this stuff to mujhe kapra de kyunke jitna kuch ab ye bayhraa hai isko mein ponch sakon he continues to collect the pieces of broken glass etc while she goes towards the table where the cloth is when she reaches the table she sees a long knife lying there and half unconsciously she picks it up and looks kori impatiently hurry up what on earth are you doing kya kya kari ha mrs. melden I am looking at something this knife kori well you can look at it afterward fetch the cloth now bring to me that cloth here is eddie's wreath under the table you have made a mess of it too aap ne eddie ka haar tha usko bhi ghanda kardia mrs. melden eddie's wreath she comes towards him the knife is in her hand kori yes if you were to give up your invention henry i wouldn't mind about the wreath your offering would be better than mine kori well i shan't give up my invention for a lot of damn sentiment not likely mrs. melden it will destroy life henry kori what's that got to do with it snap means to clutch something to grab something eagerly means khanch let but doesn't see the knife in her other hand mrs. melden you won't destroy it henry kori almost in a snore no mrs. melden raising the knife above him than i with a queer moan of despair she drives the knife into his back and he swears a moment unbalanced an abnormal way she is crying hysterically and suddenly she stoops آگے کی طرف چکتی ہے and picks the broken reel she holds it to her breast and stares distractedly in front of her stares means غور سے دیکھتی ہے distractedly means not with attention اور کہتی ہے ایڈی دیر I had to I had to ایڈی اپنے بیٹے کو مخاطف کرتی ہے کہ میں نے کرنا تھا یہ at the end of the chapter you have question that write a detailed summary of drama progress 227 page پہ reading comprehension میں this is the first question تو میں detailed summary والا question جو ہے اس کو پہلے handle کر رہی ہوں تاکہ اگر کسی نے drama جو ہے وہ detail والا نہیں پڑا تو اس کو یہی پہ short summary مل جائے so the progress written by St. John Green Irwin is a one act play and is written in the background of first world war تو first world war کے بعد لکھی گئی تو پس منظر میں first world war ہی ہے the play that is why is an anti-war play with the main theme abolition of war یعنی جنگ کا خاتمہ اس کی main theme ہے the play starts with Mr. Corey intently busy in his inventions and at last get success intently means بہت توجہ کے ساتھ اپنے ایکسپیرمنٹ میں بیزی ہوتے ہیں جس میں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں his only sister Mrs. Melden aged 43 comes home alone as Professor Corey was extremely busy in his experiment Mrs. Melden who has recently lost her only son in war is a sensitive woman and today is her son's anniversary تو آج ہی کے دن اس کے بیٹے کی ڈیت کو ایک سال پورا ہو گیا ہے she is a grief stricken and allergic from war because her son's Eddie's death grief stricken means بہت زیادہ غم زدہ ہے اپنے بیٹے کی ڈیت کی وجہ سے Corey who is an extremely self-centered person doesn't care about the sentiments of his sister and talks excitedly about his destructive bomb اس کا بھائی جو ہے بالکل selfish ہے اور صرف اپنی invention کے بارے میں جو بوموں اس نے ایجاد کیا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور اپنے بہن کی جذبات جو sentiments ہیں اس کا خیال نہیں رکھتا Corey rejoices over his invention as it can destroy a vast city in a few seconds that his invention will reduce the duration of war and thousands will be defaced mean destroyed in seconds تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائیں گے کچھ ہی seconds میں the one who uses it first would be able to crush the enemy at once جو بھی بندہ اس کو استعمال کرے گا پہلے تو وہ اپنے دشمن کو یک دم سے ختم کر دے گا he is confident that his invention will make him affluent mean wealthy اسے مالدار بنا دے گا and famous across the length and breadth of the country اس کی جو invention ہے وہ اسے پورے ملک میں cross the country کو بہت famous بہت مشہور کر دے گی mrs. بندل gently reminds him that his invention will lead to the death of hundred of young men like her son eddie but he ignores her words and advises her not to think about the past and she should put her motherly feelings aside تو وہ اپنی مامتہ کو excited پہ رکھے he asks her to take more cheerful view of life زندگی کو خوشکن نظر سے دیکھے rather than lamenting on the past اور پاسٹ کے متعلق زیادہ ماتم نہ کرے he says that he will sell his bomb to the government which grants him the highest amount of money professor کوری یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اسی گورنمنٹ کو یہ بیچے گا جو اس کو زیادہ پیسے دیں گے mrs. ملڈن narrates a long account about eddie from the time of his birth to the time he gets killed in order to realize his brother how deeply she is affected تو اپنے بھائی کو سارا eddie کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے تاکہ اس کے بھائی کو پتا چلے کہ وہ کتنی غم زدہ ہے she implores mean requests and convinces a lot her brother to destroy the formula اور وہ التجا کرتی ہے اپنے بھائی سے کہ اپنے فارمولوں کو ناکارہ بنا دیں اسے ضائع کر دیں he tells his sister that her grief has made her mad اس کے غم نے اسے پاگل بنا دیا ہے and if he destroy his bomb people would think him an idiot person اسے بے وکوف سمجھیں گے when mrs. بلڈن is convinced that her brother will not suppress his invention mean وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا at any cost کسی بھی قیمت پر she destroys the sheets of paper on which Kauri has written the formula but Kauri is not upset because the formula persists in his brain جو چیزیں اس نے ضائع کر دیں تو Kauri بالکل بھی پریشان نہیں ہے کیونکہ فارمولا وہ Kauri کے ذہن میں موجود ہے persist mean موجود ہونا he can reproduce it easily وہ دوبارہ بھی اسے بنا سکتا ہے mrs. ملڈن cannot endure his inhumanity anymore تو mrs. ملڈن مزید برداشت نہیں کر سکتی اس کے ظلم اور اس کی صفاقی کو مزید برداشت نہیں کر سکتی she straps him on the back with a knife وہ اچھرا گھومتی ہے اس کی پیٹ میں she feels that this is justifiable revenge against the murder of her son on the occasion of his death anniversary تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی death anniversary پہ اس نے بالکل منصفانہ کام کیا اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے بعد ہمارے پاس question number one آتا ہے what is the significance of the title of the play progress so the title of the play is ironic mean ایک تنزیہ طور سے لکھا ہوا ہے جو اس کا مقصد ہے یا جو progress کے meaning ہے وہ اس کے meaning کے opposite ہیں irony when we say something and the situation is exactly opposite of that because the play is not about progress rather destruction it shows two different mentalities that is the war mongering professor kori mongering means war provoking اس سے محبت کرنے والا اس کو پہلانے والا and peace lover mrs melden it proves that real progress is not the invention of horrible weapons which perish humans and humanity تو یہ ہمیں بتاتی ہے ڈراما کہ real progress یہ نہیں ہے کہ ہم perish mean خاتمہ کر دیں انسانوں کا بھی اور انسانیت کیا بھی the author that is why mocks mean وہ مزاق اڑاتا ہے this modern progress is modern جدید progress and uses the appropriate title progress ironically to criticize it تو اسی لئے وہ progress کا استعمال تنزیہ طور پہ کرتا ہے تاکہ اس کا مزاق اڑایا جائے اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے کہ یہ اصل میں یہ progress نہیں ہے what is the central idea of the play question number two the play progress is written against the background of the first world war which devastated thousands it is powerful anti-war play the main message which the play conveys is to promote anti-war sentiments thus the central idea of the play is abolition of war تو first world war کے بعد لکھی گئی اور جنگ کا خاتمہ ہی جو ہی ہے یہ اس کا central idea ہے question number three is describe the climax of the play in few lines so the climax is the turning point in the story which leads it to the end and also the moment in a story with the greatest amount of drama action and movement جب بہت زیادہ thrill ہوتا ہے drama action اور movement کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے یہی climax ہوتا ہے اور اس کے بعد جلدی سے end آنے والا ہوتا ہے so in the play progress the climax is when mrs melden is certain that his brother is not destroying his formula even after much persuasion بہت زیادہ آمادہ کرنے کے بعد بھی وہ agree نہیں ہوتا کہ اس کو ضائع کرے she stabs him with knife and kills her تو یہ climax ہوتا ہے کہ وہ پھر قتل کر دیتی ہیں اپنے بھائی کو question number 4 is what is one act play illustrated with example from the play progress a one act play has one act with one or more scenes ایک بھی ہو سکتے دو بھی زیادہ بھی it also has the unity of time place and action unity of time وہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی وقت میں وہ drama ختم ہو جائے تھوڑے time میں ایک ہی جگہ پہ ہو action بھی مطلب وہ single theme ہو اس کا so the whole action of the play revolves around a single theme that is abolition of war the whole action takes place in one room the action ends in limited time that is mrs melden kills her brother right after their conversation تو کوئی دوسرے تیسرے یا ایک ہفتے بعد اس کو kill نہیں کرتی ایک ہی time کی جو duration ہے وہ ایک ہی دن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ unity of time ہے اس میں place اور action بھی question number 5 is what is plot write down the plot of the play progress so a plot is the logical sequence of the events in a story or play the play progress starts with the horrible invention of bomb which could destroy the whole city in few seconds ہمارے پاس plot میں start ہوتا ہے ہم نے start discuss کر لیا his sister who lost her son and husband because of war cannot tolerate anything which makes war more horrified and destructive she tries her level best to persuade her brother to suppress his invention but in vain so finally she kills her brother for the sake of humanity so it's the most important question we meet Mrs. Melden in second scene of drama she is the sister of the antagonist henry corey antagonist mean villain she plays the role of protagonist mean hero drama heroine so we see that a heroic character plays it is his son's death anniversary and she wants to share her pardon with his brother professor corey who is busy in his invention so is a lonesome lady she lost her only son in war and her husband died heart broken she has no one to share her grief with as his only brother is not interested in her miseries she tells her brother you are not a very good substitute for a son henry she tells her brother i am the most lonely woman cruelly alone so these original dialogues are basically taken from drama while writing character sketch you must write the original dialogues because it proves that you read the drama that even you remember the dialogues so when character sketch has marks get to you have original dialogues to write the headings cannot bear her enemy in pain and is worried for German mothers also German who are in the first world war even mothers is very humanitarian and reflects her friendship towards humanity she considers she feels sorry for the death of human beings even if they are the opponents she is deeply frustrated when she knows about the invention of her brother she begs him to suppress his invention because she thinks that love and peace can make a world heaven اب یہ اس کے اپنی inverted کامرز میں جتنے بھی الفاظ ہیں یہ اس کے اپنے dialogues ہیں تو اس کے میں اس کو put کر رہی ہوں تاکہ آپ زیادہ marks get کر سکیں اب یہ اس کے character کی ایک quality ہے اور اس paragraph کو میں اس سے شروع کر رہی ہوں in spite of losing all she had she bears the tragedy patiently and in dignified manner she behaves as a calm and uncomplaining person تو بہت زیادہ واویلہ نہیں مچاتی ایک سابر عورت ہے تو جب وہ ایسے سولجر جاتا ہے اور فوج میں اپنا نام لکھواتا ہے وہ اس پہ فخر محسوس کرتی ہے اور وہ ایک اچھی والدہ بھی ہوتی ہے question number 6 is that you have to write the character sketch of Mr. Corey and this is also a very important question so we are introduced to the antagonist of the play that is villain of the play Professor Corey in the very first scene he is introduced to us as a business scientist aged between 50 to 60 اب character sketch لکھتے ہوئے آپ اس scene میں کہاں introduce ہوتے ہیں کیسے introduction کے وقت sketch بتاتا ہے کیا age ہے اس کی وہ کیسا دیکھتا ہے اس کیا بیہیویر کیسا ہے اس کی ایکشن کیسے ہیں یہ سارا کچھ آپ نے character sketch میں لکھنا ہوتا ہے so that is why I work he has his own world it shows that he remains aloof means زیادہ تر akیلا rehta ہے and is extremely unsocial person کسی تعلق نہیں رکھنا چاہتا میل جول نہیں رکھتا his cold and human less eyes shows lake of passion and emotion تو اس پیر گراف کو topic ہے میرے پاس اس کے lake of passions and emotions ہے اس میں has promised her تو he has promised her that he will come she waits in cold for a long time and comes home alone at last he sacrifices every relation for his own interest تو اپنے موافات کلیے وہ اپنے کسی بھی رشتے کو قربان کر سکتا ہے Professor Corey is an extremely self centered person selfish ہے بہت زیادہ Mrs. Melden the only sister of Mr. Corey is a grief stricken lady who has lost his son and husband because of war this is her son's death anniversary and she comes to his brother to share her burden but his brother shows extreme carelessness advising her that she should forget about past he says it's not good for living to think so much of the dead this is original dialogue spoken by Mr. Corey he only knows that his sister is sensitive and a lone lady but he doesn't care about her sentiments and talks about war killing and destructions he tells her excitedly I have discovered a bomb which will obliterate thousands at once thousands he is a man with an inhuman approach he only thinks about his personal benefits he feels pleasure in destruction he wants to make war more and more horrible he invents a bomb which emits corrosive mean poisonous gases which can decay which can obliterate the whole city in one time he says with a single bomb we could wipe out the population of a city as big as manchester he is an unpatriotic person and not sincere to his country and can sell his formula to any government which offer him the highest price he says I shall offer it first to britain government of course but if they won't pay my price I shall offer it to somebody else professor curry hates women and consider them nonsense and low creature he tells his sister oh how women do fuss no application no concentration and no capacity for complete impersonal devotion that is why no women have ever been great artist or scientist corey is a cruel and greedy person lalchi bhi hota hai his sister implores him saying I beg you henry to destroy your invention but he is blind with greed he expects that this will bring fame and fortune to me my name will remain forever that is why mrs melden decides to kill him and he meets his tragic end write the character sketch of corey as a despiser of humanity despiser means hater means insaniac se nafret karne wale ke tor pe bata ach is kisem ki jitne bhi question ke answer se ha woh ap karakter sketch me mil jate hai phir bhi may nai is ko repeat kia professor corey is a man with an inhuman approach he only thinks about his personal benefit he feels pleasure in destruction he wants to make war more he invents a bomb which emits corrosive and poisonous gases which can decay the bodies of people it can obliterate the whole city in a time question number nine what type of mother mrs melden is illustrate through her character that theme of literature are universal and exists across all cultures and societies so mrs melden is a good mother she raised her son with great care and love she wanted him to raise him a successful person she feels pride when he enlists himself in army to serve his country she remembers everything about eddie's childhood it shows how concerned mother she was that is why worried even of German mothers that is even German mothers were very mother and motherly feelings could be very better than motherly question number 10 is contrast the character of mrs. melden and professor corey highlight the dominant traits of their personalities so professor corey is unsocial emotionless cruel unpatriotic person unpatriotic means غیر mohibb وطن وطن سے بھی mohabbat نہیں کرتا تو he is a brilliant scientist but is inhuman on the contrary mrs. melden though is bereaved women but is social we see that her attitude towards Hannah is so good Hannah is mad she has human feelings she is emotional kind patriotic caring mother sister and wife تو آپ نے دیکھا تو اس کے characters کے جتنی بھی traits ہیں وہ بالکل opposite ہیں اس کے بائی کی personality کے جو traits question number 11 is was mrs. melden justified in killing her brother give your considered view کیا اس کو اپنے بھائی کا قتل کرنا صحیح تھا منصفانہ تھا professor kawri was a cruel inhuman and unpatriotic person his bomb could perish the whole city and thousands of people his bombs could rot the bodies of people in short he was the enemy of mankind mrs. melden that is why was justified in killing his brother as she chose the lesser of two evils that is the murder of his brother okay there were bad them one one was whole mankind destruction and one one was brother killed two because he was a brother but she chose lesser evil and less bad and killed but the whole human whole human number 12 what was the cause of conflict between mrs. melden and professor corey so professor corey was an unsocial emotionless cruel unpatriotic person though he is a brilliant scientist but is inhuman he was greedy for fame and wealth he was a warmonger mean war ko provoke karne wala bar pasant karne wala on the contrary mrs. melden was a peace lover she had human feelings and was worried even for german mothers how is it resolved the play progress depicts the conflict between the peace lover mrs. melden and warmonger professor corey mrs. melden begs his brother to suppress his invention in order to resolve the conflict but he is not ready at any cost mrs. melden is a loving sister but at last for the sake of humanity she kills her brother thus the conflict is resolved question number 14 is suggest another end for the play so if professor corey was convinced on suppressing his invention at last the play could be ended differently in that case the play could be ended happily placing professor corey in protagonist category mean wo villain ke bajae hero ban jata question number 15 is true progress means the destroying of the means of destruction elaborate this statement in the light of the play progress the author mocks the modern progress shown in the play and uses the appropriate title progress ironically to criticize it the title of the play is ironic because the play is not about progress rather destruction it is not progress to invent deadlier bombs and weapons to destroy humanity rather we should make ourselves able to root out the causes of destruction and save humanity which is a true progress question number 16 is how was Eddie killed so the CEO informed that Eddie was buried near the line just to console Mrs. Melden but actually he and other people in his group remained entrenched when finally a shell came and mutilated all trench mean khandak so they and they and they were all everything left of them and their bodies were totally obliterated mean بلکل ان کا کوئی اتا پتا نشان نہیں تھا تو اموشنلی اور فیسکلی کیسی تھی مرسی ملدن تو مرسی ملدن تو مرسی ملدن اس کا مازی بہت غمگین یادو کے ساتھ وابستہ تھا وو اندر سے بلکل جیسے مر سی گئی تھی فیسکلی she was strong she was able to manage all her activities like brave women she was a woman full of dignity and was not complaining her bereavement all the time اپنے غم کے بارے میں زیادہ complaint نہیں کرتی تھی ہر وقت واویلا نہیں مچاتی تھی her approach was still positive as she could not think to harm even her enemy اس قدر بڑے سانے ہیں کہ باوجود جو ہے وہ even اپنے enemy کا بھی برا نہیں چاہتی تھی اور جنگ سے اسے کافی نفرت ہو گئی تھی question number 18 is what is mrs melden view about war اس question کا آنسر بھی آپ کو mrs melden کے جو character sketch ہے اس میں مل جائے گا بےرحال میں نے repeat کر دیا mrs melden hates war and she considers war an organized butchery of human beings she feels sorry for the death of human beings even if they are the opponents she is deeply frustrated when she knows about the dreadful invention of her brother she begs him to suppress his invention because she thinks that love and peace can make a world heaven question number 19 is why does mrs melden hate war achha jang سے نفرت کیوں کرتی ہے mrs melden lost her only son eddie and her husband because of war and she that is why consider wars an organized butchery of human beings she feels sorry for the death of human beings even if they are the opponents she is deeply frustrated when she knows about the dreadful invention of her brother she begs him to suppress his invention because she thinks that love and peace can make a world heaven 18 is what is professor corey view about wars so professor corey feels pleasure in destruction he wants to make war more and more horrible he invents a bomb which emits corrosive poisonous gases and can decay the bodies of people it can obliterate the whole city in no time he says with a single bomb we could wipe out the population of a city as big as manchester question number 20 is bring out the ideological conflict between mrs melden and professor corey so nazariati joe ek soch ki jung thi wo kya thi so mrs melden hates war and she considers war an organized butchery of human beings while professor corey feels pleasure in destruction he feels pride that he is smart and invents a bomb but mrs melden think that raising a good human being like eddie is more beneficial for society rather than inventing a bomb so that was all about the question answer and character sketch so hope students it will help you in your examination coming towards the exercise on page number 227 we have a vocabulary which is in the adjective form or verb form and we have to create a noun so thanks to modern medicine there are many new treatments for diseases for diseases which in the past were incurable mean na kabele ilaj thi many childhood illness for example have disappeared this is due to the use of vaccination medicinal advances have also changed the way surgical operations are performed these are less painful for the patients than they used to be but unfortunately in third world countries a high number of infections of infectious diseases mean are still common because of over population and poor living condition مالنutrition which is caused by insufficient food is one of the many problems which can threaten children's lives in these countries تو غزائی کلت کی بیماری مالنutrition insufficient غیر نا کافی threaten children's lives in these country with today's technology there is no reason that a solution to these problems should be beyond our capabilities next آپ کو ایک crime story دی گئی ہے you all have to use passive voice جہاں پہ ضرورت ہو the police has just announced that the bank was robbed yesterday robbed means ڈاکہ پڑھنا verb کی third form آپ use کر رہے ہیں اور اس سے پہلے to be verb was used کر رہے ہیں was robbed so یہ passive voice ہے two men entered the bank at 4.30 with guns in their hands customers and bank clerks were asked to lie down on the floor and one of the bank clerks was made one of the clerks was made to fill the robber's bag with money how much money was stolen was stolen by the robbers more than 20,000 rupees were stolen by the robbers has anybody injured no nobody has been injured how long will the bank be closed it will be closed for two days wish you all the best and thanks for watching my video